اسلام علیکم جی میں ہماری علیہ آپ دیکھ رہے میرا چینل ایک بار پھر سے کراچی میں قتل و غالط گنی جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے کراچی ڈیفنس کا علاقہ ہے جہاں پہ معصوم سولہ سال کی لڑکی کو پہلے بلیک میل کیا گیا اس کے بعد اس کو قتل کر دیا گیا اور پولس جو ہے ایک بار پھر سے پیسہ لینے کے بعد اس کو خودکشی قرار دے رہی ہے مرنے سے پہلے فاریہ کس کو کال کرتی رہی سی سی ٹی وی ویڈیو نے اثر کہانی کھول کے رکھ دی ہے لیکن پھر بھی پولس جو ہے اس لڑکی کو انصاف دلوانے کا بلکل ارادہ نہیں رکھتی بلکل موڈ میں نہیں ہے کرن کون ہے اور پولس اسے کیوں نہیں پکڑ رہی کیا پولس کو بھاری رقم جو ہے وہ مل چکی ہے ان کی جیبیں بھر دی گئی ہیں اسی لیے اس کیس کو دبایا جا رہا ہے خودکشی کا رنگ دے کر اس کیس کو ختم کر دیا جائے گا اور آپ کی مدد کی ضرورت ہے اس کے والدین کو کس طرح سے معصوم لڑکی کو بے دردی سے قتل کیا گیا کراچی میں ایک بار پھر سے یہ خونی کھیل جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے کراچی کا علاقہ ڈیفنس ہے جہاں پر گزشتہ روز لڑکی کی لاش ملنے کے بعد اہم جو ہے اس معاملے میں پیشرف سامنے آئی پاکے کو پولس سے پہلے مشکوک قرار دیا لیکن جب پولس نے معاملات کو دیکھنا شروع کیا تفتیش کی پتا چلا کہ کس سے لنکس ہیں پتا چلا کہ اس ل� کی کو بلاک میل کون کرتا تھا اس کی ویڈیوز بنائی جاتی تھی کہاں پہ بنائی جاتی تھی چھپ چھپ کر جو ہے اس کی تصویریں کون نکالتا تھا اس کی بھرنا ویڈیوز بغیرہ کہاں سے آئیں تو اب پولس نے اچانک سے سارے معاملے کو خودکشی کا رنگ دے دیا ہے لیکن اب تک موت کی اصل وجہ نہیں بتائی کہ کیا معاملہ ہے فاریہ کی موت سے قبل کی تصاویر بھی منظر عام پر آ چکی ہیں لیکن فاریہ کی موت کا اصل کردار کرن یہ کون ہے یہ بھی تک پولس کی گریفت سے غائب کیوں ہے باہر کیوں ہے کراچی کے ڈیفنس کے علاقے خیابانے بخاری میں بنگلے کے اندر سے نو عمر ملازمہ سولہ سالہ فاریہ کی پھندہ لگی لاش رہو ملتی ہے پولس نے معاملے کو مشکول قرار دے کر لاش پوس ماجم کے لئے بھیجوائی حکام کے مطابق بنگلے کے مالک نے پردائی بیان میں معاملے کو خودکشی قرار دیتے ہوئے کہا کہ وہ دوپیر کو اپنی فیملی کے حمراہ باہر گئے ہوئے تھے واپس آئے تو فاریہ کی لاش کو پنکھ سے لٹکتے ہوئے دیکھا اب یہ جو مالک ہے بنگلے کا یہ اسر و رسوخ کرنے والا بندہ ہے کراچی کے تو معاملہ تھی ہیں کہ کراچی میں تو بندے کے پاس پیسہ ہونا چاہیے اسر و رسوخ ہونا چاہیے وہاں کی پولس جس طرح سے کام کرتی ہے ہم سب کو بہت اچھے سے پتا ہے پیچھے پڑنا پڑتا ہے اس کے بعد پیسے کھلانے پڑتے ہیں بیچارہ جو حق پہ ہوتا ہے وہ پیسے کھلا کر جو ہے پولس سے کام کرواتا ہے تو یہاں پر جی ان کو جب پتا چلا کہ ل� لازمہ ہے اس کے بعد جو مالک بکان تھے بنگلے کے مالک تھے انہوں نے ایک نئی کہانی سنا دی کہ ہم باہر گئے ہوئے تھے تو پھر یہ معاملہ ہوا تو پولس نے اچانک سے اس سارے معاملے کو خودکشی کا رنگ دے دیا پولس نے بتایا کہ بنگلے کے مالک نے واقعے کو خودکشی قرار دیا ہے لیکن حالات و واقعہ انتہائی مشتبہ ہیں یہ اس وقت کی بات بتا رہی ہوں میں جب پولس کو نہیں جو ہے ان کی جیبے وغیرہ بھری گئی تھی تو انہوں نے اس وقت یہ ابتدائی بیان دیا تھا کہ انتہائی مشتبہ یہ حالات و واقعہ تھے بظاہر یہ واقعہ خودکشی معلوم نہیں ہوتا پنکھے کے پر سے کپڑا لٹکا ہوا تھا جس سے پورا واقعہ مشکوک معلوم ہوتا ہے یہ آپ لائن ایک دفعہ پر سے سننیں انہوں نے پولس نے کہا تھا جب پولس کی جیب نہیں بھری گئی تھی پولس کو جو ہے نہیں کہا گیا تھا کہ اس معاملے کو رفع دفع کریں تو پولس نے کہا تھا کہ حالات و واقعہ تنتہائی مشتبہ ہیں اور بظاہر یہ واقعہ خودکشی معلوم نہیں ہوتا ہے پنکھے کے پر سے کپڑا لٹکا ہوا تھا جس سے پورا واقعہ مشکوک معلوم ہوتا ہے اس کے بعد جی میں آپ کو بتاتی چلوں کہ فاریہ تقریب میں ایک سال سے یہاں پہ کام کر رہی تھی ملازمہ کی موز سے قبل کی تصاویر بھی منظر عام پر آئی ہیں جس میں فاریہ کو پریشانی کے عالم میں دیکھا جا سکتا ہے پولیس نے بتایا کہ فاریہ دوسری لائن پر خان سامہ غلام رسول سے بات کر رہی تھی وہ والدہ کو پیسے بھیجوانے کے لیے کہہ رہی تھی پولیس کو کام کے مطابق غلام رسول کے مطابق وہ دو بار موبائل سے کیش بھیجوا چکی ہے فاریہ نے کہا کہ یہ نمبر اس کی والدہ کا ہے رمضان میں دو ہزار اس کے بعد پانچ ہزار کیش اس نے بھیجوایا تھا آپ کو بتاتی چلوں کہ جانچ کرنے پر پولیس جو کہہ رہی ہے کہ پتا چلا یہ نمبر والدہ کا نہیں بلکہ اس کے قزن کرن کا ہے تاہم واقع سے مطالق مزید افصالات پولیس کہتی ہے ہم حاصل کر رہی ہے اس کے بعد پولیس نے یوٹرن لیا اور کہہ دیا کہ یہ معاملہ سارا کا سارا جو ہے وہ خودکشی کا ہے دوسری چینل جیس سولہ سالہ فاریہ کا پوست مارٹم اکمل کر لیا گیا ہے اب بھی ابتدائی پوست مارٹم میں بھی وجہ موت کا تائین نہیں کر سکی پولیس پولیس جو ہے وہ کچھ نہ کچھ گیمز تو کھیل رہی ہے جس کے بعد مرازمہ کی لاشی سے کورستہ کے حوالے کر دی گئی ہے آپ کو بتاتی چلوں کہ پولیس نے جو پہلے بیان دیا تھا وہ بڑا مختلف ہے کیونکہ پولیس نے یہ بھی کہا تھا کہ جب پنکھے سے لٹکی ہوئی لاش ملی تھی پنکھے کے پر ٹیڑے نہیں ہوئے تھے لیکن لڑکی کی گردن پر نشان ضرور موجود تھے آپ پولیس کا کہنا ہے کہ تفتیش کے مطابق دیفنس خیبان مخاری میں گھر سے سولہ سالہ لڑکی فاریہ جو ہے اس کی لاش ملی ہے وہ قتل نہیں ہوئی ہے پھلکہ اس کو جو ہے وہ بلیک میل کیا جارہ تھا اس لیے اس نے خودکشی کیا ہے ڈی آئی جی ساؤت کے مطابق دیفنس خیبان مخاری میں گھر سے جو لڑکی کی لاش ملی ہے وہ پورا انہوں نے ان کو گرین چٹ دے دی ہے اور گھنٹی بجھا دی ہے بتا دی ہے سارے معاملہ سمجھ آ رہے ہیں انہوں نے کہا دیا مالک مکان گھر پہ نہیں تھا انہوں نے یہ بات کیا کہ یہ معاملہ ہی ختم کر دیا کہ وہ گھر پہ تھے ہی نہیں اور لڑکی کو بلیک میل کیا جارہا تھا اس لیے اس نے خودکشی کر لیا ہے تو وہ اکیلی تھی جب یہ معاملہ ہوا میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ ڈیفنس میں ڈاکٹر کے گھر میں ملازمہ کے طور پہ کام کرتی تھی اس کے جو کزن ہیں اس کے ساتھ اس کے کچھ معاملات بھی عجیب چل رہے تھے اور کرن نام کے لڑکے سے اس کی دوستی بھی بتا رہی ہے اب پولیس کرن فاریہ کو بلیک میل کرتا تھا جس پر ان کا جھگڑا ہوا تھا یہ پولیس نے یوٹرن لیتے بیان بتایا ہے اثر ازہ کے مطابق فاریہ کے اہل خانہ اس کی تصفیر کے لیے حیدر آباد میں ہے اہل خانہ کی واپسی پر واقعے کا مقدمہ درج کیا جائے گا جبکہ کرن واقعے کے بعد سے لا پتہ ہے اس کی تلاش جو ہے وہ جاری ہے دیکھیں جی اب پولیس کیا معاملات کرتی ہے کیونکہ پولیس پہلے اس کو قتل کہہ رہی تھی جو پولیس نے اینی شاہدین سے بات کی تھی اور جو شواہیت آمدہ سپورٹ ملے تھے اور فورنزک نے جو چیزیں کٹھی کی تھی تو پولیس نے بتایا تھا کہ یہ کسی بھی صورت خودکشی نہیں ہو سکتی اور ایک دم سے پولیس نے یوٹرن لے کے کہہ دیا کہ اس کو بلیک میل کیا جارہا تھا اور اس نے جو ہے وہ خودکشی کر لی ہے میں چاہتی ہوں کہ اس معاملے کی تحقیقات ہونی چاہیے دیکھنا چاہیے پولیس کس کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے یہ کرن کون ہے کہاں پہ بلیک میل کیا جاتا تھا کون سی ویڈیوز بنائی جاتی تھی کیا اس کو اسی گھر میں جو ہے اس کے ساتھ کچھ اور معاملہ چل رہے تھے پولیس کس کو چھپانے کی کوشش کر گئے ایک ایک چیز کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے تاکہ اس ماسوم رڑکی کو انصاف مل سکے